بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکے سٹورنٹس آج کلاس ایٹ فیزیکس چپٹر نمبر ٹو آج کا ہمارا ٹوپک ہے دسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ دسٹنس کیا ہے اور ڈسپلیسمنٹ کیا ہے پہلے ذرا ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں دسٹنس کیا ہے؟ جب دو پوزیشن کے درمیان جو دسٹنس یا لینٹ لینٹ کورڈ کرے کوئی بوڑی دو پوزیشن کے درمیان جب کوئی بوڑی لینٹ کورڈ کرے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دسٹنس کہتے ہیں فر ایک زیمپل ہمارے پاس ٹو پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ان دونوں پوائنٹ کے درمیان یہ لینٹ اس لینٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈسٹنس کہیں گے ڈسٹنس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی صرف مگنیچوٹ کی ضرورت ہوگی یعنی کسی ڈائریکشن ایسٹ ویسٹ نارت ویسٹ جو ساوٹ ہے اس ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہوگی صرف وہ لینٹ کی ضرورت ہوگی جب کوئی بوڑی کوئی لینٹ کورڈ کرے کوئی لینٹ کورڈ کرے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ڈسٹنس بیٹوین ٹو سپیسپک پوائنٹ دو سپیسپک پوائنٹ کے درمیان جب کوئی بوڑی لینٹ کورڈ کرے ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی صرف مگنیچوڈ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں سکیلر کونٹیٹی ڈسکرائب دسٹنس وی نیڈ آنلی مگنیچوڈ فارک زیمپل یہ فائف میٹر لینٹ ہیں پوائنٹ اے اور بی کے درمیان کتنا لینٹ ہیں فائف میٹر تو یہ فائف میٹر ہمارے پاس مگنیچوڈ ہیں اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ مگنیچوڈ کیا ہوگا نمبر ویڈ پر آپر یونٹ نمبر ویڈ پر آپر یونٹ اسکار مگنیچوڈ تو یہ نمبر ہیں اور میٹر کیا ہیں لینٹ لینٹ کا فائف نمبر ہیں اور میٹر کیا ہیں لینٹ کا یونٹ ہیں سو نمبر ملٹیپلائیڈ یونٹ اسکار مگنیچوڈ تو یہاں مگنیچوڈ اس لینٹ کا کیا ہے فائف میٹر فائف میٹر تو اس بوڈی نے پوائنٹ اے سے بی تک کتنا ڈسٹنس کور کیا فائف میٹر یہاں پہ ڈائریکشن منشن نہیں ہے کہ فائف میٹر ایسٹ ساؤت نارٹ یا ویسٹ کی طرف کور کیا گیا ہے نہیں یہ صرف یہاں پہ مگنیچوڈ شو کیا گیا ہے So, D is the distance covered by the body from point A to point B. So, distance can be only described by its magnitude. دوسری طرف پہ کیا ہے displacement ہے? Displacement کیا ہے? Displacement the shortest directed distance between two positions. The shortest directed distance between two positions. یہاں پہ directed Directed کا مطلب کیا ہے? کہ یہاں پہ ایک specific direction میں یہ distance cover ہوگا. Distance covered by a body in a specific direction. یہاں پہ direction mention ہے. Direction کیا ہے? Mention ہے. تو ایک خاص direction میں اور shortest distance shortest distance ہوگا ایک specific direction میں ہوگا. shortest ہوگا اور specific direction میں ہوگا. تو اس distance کو ہم کہیں گے displacement. چونکہ displacement کو describe کرنے کے لیے ہمیں magnitude کے ساتھ ساتھ direction کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے displacement کیا ہے? displacement is a vector quantity. displacement کیا ہوگا? یہ vector ہوگا. کیونکہ یہاں پہ magnitude کے ساتھ ساتھ ہمیں direction کی بھی ضرورت ہے. اور distance کیا ہے? distance is a scalar quantity. because it's need only magnitude to describe. تو یہ کیا ہے? scalar ہے. distance اور and displacement جو ہے یہ ہمارے پاس vector quantity ہے. اچھا distance اور displacement کو اور explain کرنے کے لیے اگر ہم دو تین example لے لیں تو آپ کو صحیح یعنی سمجھ آ جائے گا کہ displacement اور distance میں کیا different ہے. کیا difference ہے. اچھا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا گر سکول سے کتنا دور ہے آپ کا گر سکول سے کتنا دور ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ four kilometer دور ہے کتنا دور ہے four kilometer four kilometer دور ہے تو یہاں پہ جب آپ four kilometer آپ کہہ رہے کہ four kilometer دور ہے تو یہ four یعنی four kilometer اب کیا بتا رہے ہیں یہ آپ length of path بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں یہ length of path کہ یہ total length کتنا ہے یہ total length کتنا ہے four kilometer جو green سے یہاں پہ میں نے شروع کیا ہے blue سے یہ کیا ہے یہ length of path ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک پھر یہاں سے یہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں تو یہ ٹوٹل لنٹ آپ پاتھ کتنا ہے یہ ہے فور کلومیٹر یہ کیا ہے فور کلومیٹر تو اگر آپ ہی کہیں کہ نہیں میرا گھر سکول سے ون کلومیٹر ہے ٹورڈ ایسٹ ایسٹ کی طرف تو وہ آپ شارٹس ڈسٹن بتا رہے ہیں کہ ویسٹ سکول یہاں گھر یہاں یہ شارٹسٹ جو بلیک سے یہاں پہ شو کیا گیا ہے یہ شارٹس ڈسٹن ڈاریکٹ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف سکول سے ایسٹ کی طرف تو اگر ہم اتنا لنٹی روٹ لے لیں یہاں سے پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں تو یہ فور کلومیٹر بن رہے ہیں یہ آپ لنٹ بتا رہے ہیں پورا لنٹ جو پاتھ ہیں سکول سے گھر تک آپ کا جو لنٹ پاتھ ہے وہ فور کلومیٹر ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہے ڈسٹنس ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی ڈاریکشن منشن نہیں ہے اگر آپ یہ کہے کہ نہیں میرا سکول گھر سے ون کلومیٹر ہیں ٹورڈ ایسٹ ایسٹ کی طرف تو یہاں پہ آپ نے ڈاریکشن کو کیا کیا منشن کیا آپ نے ڈاریکشن کو منشن کیا اور ڈسٹنس کو سپیسیفائی کر لیا کہ نہیں اس ڈاریکشن میں بجائے اس کے کہ آپ پہلے نورت کی طرف جائے پھر ساؤت کی طرف آئے پھر نورت کی طرف جائے اور پھر ایسٹ کی طرف جائے نہیں ڈاریکشن ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جائے تو یہ شارٹس ڈسٹن ہوا یہ کیا ہوا شارٹس ڈسٹنس ہوا اور یہ شارٹس ڈسٹنس کتنا ہے یہ ہے ون کلومیٹر کتنا ہے ون کلومیٹر تو فور کلومیٹر کے بجائے آپ نے ون کلومیٹر کا ڈسٹنس اس کو بتایا یا آپ نے کور کیا تو آپ دیکھیں اس1 سے لے کر اس2 تک یہ آپ کے پاس کیا ہے this is displacement یہ کیا ہے displacement یہاں یہ بلیک لائن جو شو کیا گیا ہے the shortest the shortest directed distance the shortest directed distance between two points the shortest directed distance between two points is called displacement تو یہاں پہ یہ d is کیا ہے this is displacement this is displacement from school to your home تو اتنا lengthy route لینے کے بجائے اگر آپ short length لے لے تو یہ short length یا یہ short distance جو ہے جو directed ہے جہاں پہ direction بھی mention ہے اور direction کیا ہے یہ ہے east direction کیا ہے east so 1 km with direction تو یہ کیا ہوا یہ vector quantity اور vector quantity is displacement so displacement is a vector quantity because it has magnitude and direction اس سے بھی اگر ہم اور simple example لے لیں یہ سکول بس ہے اب اس سکوئر پہ اس سکوئر پہ بس ڈرائیور نے دو سٹوڈنس کو ڈراب کیا ایک کو یہاں میں نے بلیک سے شو کیا ہے ایک کو سوری گرین سے تو بلیک اور گرین یہ دو سٹوڈنس سے جو اس بس ڈرائیور نے اس کو یہاں ڈراب کر لیا دونوں بھائی ہیں یہ اس کا گر ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہیں اس کا گر ہیں اب راستہ تو یہ ہے یہاں سے آنا ہے پھر یہاں سے لیکن اس بلیک سٹوڈنس یہ جو میں نے بلیک سے شو کیا ہے اس سٹوڈنس کو ذرا جلدی ہے گر پہنچنے کے لیے کیونکہ اس کو فکر ہے کہ میں نے گیم بھی کلنی ہے تو یہاں پہ اس بلیک نے یہ والا راستہ لیا گر تک آیا اور بلو نے ایک پراپر راستہ لیا یہاں آیا یہاں سے پھر یہاں گیا اب دیکھیں اس نے کیا کیا اس نے let's say 4 چلو 4 میٹر کا دسٹنس یہ کور کیا اور sorry 7 میٹر کا دسٹنس یہ کور کیا اور 4 میٹر کا دسٹنس یہ کور کیا یہاں سے یہاں تک تو اس نے ٹوٹل کتنا دسٹنس کور کیا 7 پلس شاورٹ اور سٹریٹ پاتھ لیا شاورٹ اور سٹریٹ پاتھ لیا تو یہاں سے یہاں تک یہ کیا ہے this is called displacement the shortest the shortest distance between two points the shortest distance between two points تو یہ پوائنٹ ہی ہوا اور دوسرا پوائنٹ یہ ان دونوں پوائنٹ کے درمیان shortest distance کو ہم کیا کہیں گے displacement جو کہ 8 میٹر ہیں اور یہ یہاں سے یہاں تک پھر یہاں سے یہاں تک اتنا یعنی اتنا لمبا روٹ لینے کے بجائے اس بلیک والے سٹوڈنٹ نے شورٹ روٹ لیا یا شورٹ پاتھ لیا تو اس شورٹس پاتھ بیٹوین ٹو یا دا شورٹس دسٹنس بیٹوین ٹو پوائنٹ this is called displacement and this is called distance تو اسی طرح اگر آپ ہائیوے پہ جا رہے ہیں اور ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں گاڑی میں ہائیوے پہ جا رہے ایسٹ کی طرف اور آپ نے اچانک کڑکی سے باہر دیکھا تو ہائیوے پہ مارکر لگے ہوتے ہیں مارکر کہ آپ نے ٹوانٹی کلومیٹر distance کور کیا پھر ٹوانٹی وان کلومیٹر آ جاتا ہے پھر ٹوانٹی ٹو کلومیٹر آپ نے observe کیا ہوگا کہ اکثر ہائیوے پہ مارکر distance مارکر لگے ہوتے ہیں بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ پشاور یہاں سے ٹوانٹی فائیو کلومیٹر ہیں پھر آ جاتا ہے کہ ٹوانٹی فور کلومیٹر پھر جب آگے جاتے تو ٹوانٹی تری یعنی کلومیٹر تو اس طرح مارکر لگے ہوتے ہیں تو اس گاڑی میں جو آہ کیا کیا ساتھ میں اس نے ٹائم بھی دیکھا توڑی دیر بار جب آگے گیا تو اس نے دوبارہ دیکھا تو distance جب اس نے دیکھا تو اس کی نظر کس پہ پڑی ترٹین پہ بورڈ پہ کیا لکھا تھا ترٹین لکھا تھا تو ایک مارکر وہ کیا تھا فور اور دوسرا تھا ترٹین تو ترٹین تھا جس کو میں نے دی ٹو سے ڈینوڈ کیا ہے یہ اس کا فائنل پوزیشن ہے تو اس نے ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ کتنا کور کیا یہ ڈسپلیسمنٹ ہے کیوں ہے کیونکہ یہاں مگنیچوڈ بھی ہے اور ڈائریکشن چونکہ گاڑی ایسٹ کی طرف جا رہی تو یہاں پہ ڈائریکشن بھی منشن ہے ٹھیک مگنیچوڈ بھی ہے اور ڈائریکشن بھی ہیں تو ڈی ون سے لے کر ڈی ٹو تک اس نے ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ کتنا کور کیا ڈیلٹا اس ڈیلٹا گریک ورڈ ہے اور ڈیلٹا کا مطلب ہے چینج یہ چینج ہو کرتا ہے تو تو اس کا نظر پڑا فور پہ فور کلومیٹر پہ پڑا فور کلومیٹر پہ جب آخر میں دیکھا تو اس کی نظر پڑی ترٹین پہ ترٹین کلومیٹر پہ تو دیکھیں ڈی ون کیا شو کر رہے انیشیل ڈسپلیسمنٹ دی ون کیا شو کر رہے انیشیل ڈسپلیسمنٹ تو دیکھیں انیشیل ڈسپلیسمنٹ انیشیل ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ ہے ڈی ون انیشیل ڈسپلیسمنٹ دی ڈی ون اور وہ کیا ہے وہ ہے فور چلو فور کلومیٹر اور یہاں پہ فائنل فائنل ڈسپلیسمنٹ فائنل ڈسپلیسمنٹ جس کو ہم نے شو کیا ڈی ٹو سے وہ ہے ترٹین کلومیٹر تو چینج ڈسپلیسمنٹ جس کو ہم ڈی ڈی ایس سے شو کر رہے ہیں وہ ہوگا فائنل ڈسپلیسمنٹ مائنس انیشیل ڈسپلیسمنٹ یا انیشیل پوزیشن تو ڈی اچھا وہ ہے ترٹین مائنس فور تو ترٹین مائنس فور سے کیا آئے گا نائن کلومیٹر اس نے ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ کتنا کور کیا نائن کلومیٹر نائن کلومیٹر مائنس دونوں یونٹ کلومیٹر 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 دونوں کا یونٹ کیا ہے میٹر دسٹنس کا اور ڈسپلیسمنٹ کا یونٹ کیا ہے سسٹم انٹرنیشنل میں دونوں کا یونٹ کیا ہے میٹر یہ دسٹنس انڈ ڈسپلیسمنٹ دسٹنس کیلر کونٹی ہے دسٹنس کو ڈسکرائب کرنے کے لئے ہمیں مگنیچوٹ کی ضرورت ہوگی ڈائریکشن کی نہیں دسپلیسمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لئے چونکہ یہ دونوں فیزیکل کونٹی ہیں تو دسپلیسمنٹ کو ڈسکرائب کرنے کے لئے مگنیچوٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈائریکشن کی ضرورت ہوتی ہے دونوں کا سسٹم انٹرنیشنل میں جو یونٹ ہے وہ ہے میٹر ڈسٹنس کا بھی میٹر ہے اور ڈسپلیسمنٹ کا بھی میٹر ہیں اگر سٹوڈنس یہ آج کا ٹاپک تھا دسٹنس انڈ ڈسپلیسمنٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے آپ ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ پر نوٹ لکھیں اس کو ویڈس اپ گروپ میں شیئر کر لیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی